الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة وصلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجال لہم الرحمن وودہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہاز علی مولا اللہم والمن والاہ وعد من عادا صدق اللہ مولانا لازیم صدق وبلغنا رسولہ نبیو الامیو الامین الحبیب الکریم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ الصلاة و السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد قابل اترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے اور ایمان کی شرط ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کے پیارے اور آپ کے جو محبوب ہیں ان سے محبت کی جائے یعنی آپ کے آل بیت عزام اور آپ کے صحابہ اکرام ان سے بھی محبت کی جائے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے آل سنت پر کہ وہ سرکار کے حوالے سے جہاں صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور آج میری گفتگو کا موضوع حب سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ وآل کریم ہے تو دوستانی زیوکار حضرت علی مرتضی آپ کی ذات پاک وہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا کہ دنیا میں ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ نبوت سے خدا اور مصطفیٰ کا محبوب ہونے کا لقب ملا ہے انسان ساری زندگی عبادت کرے معلوم نہیں میری عبادت قبول ہے یا نہیں عبادت کا قبول ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے لیکن اللہ رسول کی نظر میں منظور ہو جانا اور محبوب ہو جانا یہ وہ سعادت ہے جس کے لئے ہر بندہ مومن کا دل بیتاب اور بیچین رہتا ہے تو دوستانی زیوکار حضرت علی مرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہِ القرین آپ کی ذاتِ پاک کو اللہ تعالی نے برملہ اور علال اعلان یہ شرف زبانِ نبوت کے ذریعے عطا فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ جب خیبر میں مختلف قلوں کو فتح کرنے میں مصروف تھے اور جب وہ بڑا اور عظیم قلع جو کہ دو دن فتح نہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُوْتِ يَنَّرْ رَائَتَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولًا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُوْا کال جھنڈا میں اس آدمی کے ہاتھ میں عطا کروں گا جو ایسا انسان ہے اس کے اندر یہ دوری خوبی ہے کہ وہ خود اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے اور جواباً اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں یعنی وہ انسان جس کی اب الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں ہر بندہ مومن کے دل میں اللہ رسول کی محبت موجود ہے اور ہر بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن ہماری محبت کی تصدیق ہم خود کرتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں جی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں میں اللہ کے محبوب سے محبت رکھتا ہوں ہمارا دعویٰ دعویٰ ہی رہتا ہے لیکن کل جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے دل میں اللہ رسول کے لئے محبت کے خلوص کی گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہے یہ اسی طرح پھر وہ انسان وہ ہوگا جس کی محبت نہ صرف اللہ تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے محبت قبول ہے بلکہ اس کا اپنا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر میں محبوب اور مقبول اور منظور ہو چکا ہے برادران اسلام رات گزری صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہر دل میں یہ تمنہ انگڑائی لے رہی ہے یہ دعا مچل مچل کر زبان پر آ رہی ہے کہ یا رب العالمین اگر کل جھنڈا رسول اللہ میرے ہاتھ میں دے دے تو میرا محب خدا اور رسول ہونا بھی ثابت ہو جائے گا اور محبوب خدا اور مصطفیٰ ہونا بھی مسلم ہو جائے گا برادران اسلام صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رات بڑی بے چینی سے گزاری اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش کل جھنڈا مجھے دیا جائے اور یہ مقامیں نمائیں اور محبوب مقام اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے ایک تو اس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح ہوگا اور اس کو فاتح کا ٹائٹل ملے گا اور دوسرا اجھے جہان میں نہیں اللہ رسول کی زبان پر اسے محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف اور عزت ملے گی صحابہ کرام فرماتے ہیں صبح و نماز کے بعد صحابہ کرام آذر ہو گئے حضور نبی کریم نے اس لسکر پر نظر ڈالی اس احوالہ سے برادران اسلام اگر ہم غور کریں اگر آج ہمارا مرشد مریدین پر نظر ڈالے وہ مریدین اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں ان تمام صحابہ کی عزت و عزمت کا عالم کیا ہے جن کے چہرے چہرے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور حضور ان پر اپنی نظر کرم فرما رہے ہیں لیکن جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا تو حضرت علی نظر نہ آئے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اینہ علی بن ابی طالب حضرت علی بن ابو طالب کہاں ہیں علی کہاں ہیں عز کیا گیا یا رسول اللہ بی اینہی رمضن حضرت علی کی آنکھ میں آشوب ہے حضرت علی کی آنکھ میں درد ہے اس لیے وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں اور چونکہ اب جنگ پر جانا ہے لہذا حضرت علی نہیں آئے ایک روایت میں ہے کہ غیر متوقع طور پریسی دوران حضرت علی آ گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود حضرت علی کو بلوایا گیا اور بلا کر پوچھا گیا کیا بات ہے علی از کیا یا رسول اللہ میری آنکھ میں آشوب ہے میری آنکھ میں درد ہے اس لیے نہیں آیا تو میرے قریب نے کرم کیا وہی لعاب دہان مصطفیٰ جسے اللہ نے شفاؤں کا منبہ بنایا ہے اگر وہی لعاب دہان ابو بکر صدیق کی ایڑی میں جائے سام کا درد غائب ہو جائے اگر وہی لعاب پاک خاری کنگاں میں جائے میٹھا بن جائے اگر وہی لعاب دہان سلمہ بن اکوا کی پنڈلی پر لگے پنڈلی موقع پر درست ہو جائے اگر وہی لعاب دہان حضرت قطادہ کا ڈھلکا ہوا آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ پر رکھ کر رسول اللہ لعاب لگائیں قطادہ کی آنکھ دوسری سے زیادہ منور بھی ہو جائے زیادہ خوبصورت بھی بن جائے یہ لعاب دہان مصطفیٰ کے متعدد کمالات ہیں جو آدیس مبارکہ میں آئے تو جب میرے کریم نے وہی لعاب دہان حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو حضرت علی مرتضی کہتے ہیں اسی وقت غائب ہو گیا اللہ تعالی نے شفا بخشی اور پھر سرکار نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جب تمام صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا ہوگا تمام لوگوں کے دلوں میں عظمت علی مرتضی کا کتنا نچ اجاگر ہوگا ہوگا اور ہر دل احترام سے جھگ گیا ہوگا تو عرض کر رہا ہوں اس طرح حضرت علی مرتضی وہ محبوب خدا اور وہ محبوب مصطفیٰ ہیں جن کی نہ صرف اللہ رسول سے محبت قبول ہے بلکہ خود مولا علی رسول اللہ اور اللہ کی نگاہ رحمت میں محبوب اور مقبول ہے تو اپنی زندگی میں ہی حضرت علی اور متضا کو یہ شرف زبان نبوت نے عطا فرمایا پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ حضرت علی کی محبت اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت علی مرتضی کی محبت کو اجاگر کیا اتنا واضح کیا کہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں ان کا نام نامی ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکابر صحابہ میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر ہم لوگ حضرت علی کی محبت کو اہمیت دیتے تھے کون صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہمارے ہاں علی مرتضی کی محبت اتنی اہم تھی کہ کنہ نارف المومنہ بہب علی والمنافقہ ببغض علی جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہم اسے ہی مومن سمجھا کرتے تھے اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا ہم صحابہوں سے منافق سمجھا کر دیں یہ ہے صحابہ کا انداز نظر انداز فکر حضرت علی کی ذات کی بارے میں اب یہاں یہ چہمگوئیاں کرنا کہ صحابہ اکرام حضرت علی کا کماحق اعترام نہیں کرتے تھے اللہ کی قسم جیسا میں نے گزشتہ جمارز کیا بعض یہودیوں کی سادشوں نے اہل ایمان کو بڑا نقصان پہنچایا اور انہی میں ایک یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر ایسے شگوفے چھوڑے گئے جس کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت کو متحارب گروہ بنا کر پیش کیا گیا تاکہ لوگ تقسیم ہو جائیں اہل اسلام کچھ اہل بیت کے نام پر کٹ مرنے پر تیار ہو جائیں کچھ صحابہ صحابہ کرتے رہیں لیکن اللہ کا فضل ہے آل سنت علماء اسلام نے ہمیشہ امت کو فتنوں سے بچایا اور بتایا کہ خبردار ایسی امت کے اندر کوئی تفریق نہیں حضرت علی المرتضی تمام صحابہ کی نظروں میں محبوب اور مقبول تھے دوستانی زی قدر آج ہم آج آپ دیکھیں چودہ سو تنتالیس عجلی جا رہا ہے گویا اسلام ظاہر ہوئے ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے اگر ساڑھے چودہ سو سال بعد حضرت علی کی محبت کا یہ عالم ہے تو وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت علی کی محبت کا اعلان زبانِ نبوت سے سنا حضور نبی رحمت کو حضرت علی سے محبت کرتے دیکھا بلکہ میں نے گزشتہ ایک تقریب میں یہ بات کی آج کہا جاتا ہے کہ ان کا پس میں کوئی تعلق نہیں تھا لیکن حضرت سیدہ خاتون جنت ماہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رشتہ کے بارے میں بڑے بڑے سرداروں نے رسول اللہ سے رابطہ کیا لیکن حضور خاموش رہے ایک دن حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت سعید بن اماز یہ بڑے بڑے صحابہ اپس میں بیٹھے تھے اور بات چل گئی تھی کہ فاطمہ کے رشتہ کے بارے میں حضور خاموش ہیں تو یہ اپس میں بات کرنے لگے کہ کیوں نہ علی کو کہا جائے کہ وہ رسول اللہ سے رشتہ طلب کریں اور حضرت علی کو سیدہ کا رشتہ طلب کرنے پر رائے دینے والے اور اُبھارنے والے شخین کریمین ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں حضرت سعید بن اماز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا حضرت علی سے جا کر حضرت علی یہ کھیت میں کام کر رہے تھے گئے ملاقات کی فرمایا علی تم رسول اللہ سے رشتہ فاطمہ کا کیوں نہیں مانگتے آپ نے کہا بس ایک دو وجہ ہے ایک تو ہجاب ہے بے حد حضور کا دل میں اعترام ہے بات نہیں ہو سکتی اور دوسری میری مالی حالت بھی نہیں کہ میں شادی کروں فرمایا رشتہ تم مانگو رہے مالی معاملات ہم حاضر ہیں یہ دشمن ایسی باتیں کرتے ہیں یا دوست اور حضرت علی انمرتزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب رشتہ مانگنے کے لیے لینے کے لیے گئے پھر بھی حاضر ہوئے سلام کی یا بیٹھ گئے تو حضور نے خود ہی فرمایا علی شاید تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو دل کی بات کر دی جی یا رسول اللہ فرمایا علی اللہ کریم کی بارگاہ سے بھی ہمیں یہی حکم ملائے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کیا جائے تو جس عظیمون شان رشتے کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے زمین پر اس کا فیصلہ اس کی رائے شیخین کریبین ابو بکر عمر حضرت علی کو دے رہے ہیں اور اس طرح آگے جتنا رشتہ ہوا اس سب میں ان حضرات نے حضرت علی کے ساتھ تعامل کیا تو یہ حضرات آپس مشیر و شکر تھے اور حضرت علی کا اعترام کرتے تھے آج بے سیاق و سباق یہ حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے نہ سیاق پتہ نہ سباق پتہ نہ پس منظر بیان کیا کیونکہ دین تو مقصود ہے نہیں اللہ رسول کی رضا تو مقصود ہے نہیں محض غلط فہمی امت میں پیدا کرنا آئیں میں ارز کروں اس کا پس منظر یہ ہے کہ یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا جیسے حضور باز علاقوں میں باز صحابہ کو بھیجتے کہ وہاں جاؤ نماز پڑھاؤ دین سکھاؤ قرآن پہنے سکھاؤ اللہ کے دین کی تعلیم دو حضرت علی مرتضا کو یمن میں بھیجا گیا کسی بات پر چند لوگوں کا حضرت علی سے اختلاف رائے ہو گیا اختلاف رائے کو آج لوگ بطنبر بنا کر پیش کرتے ہیں اور ناؤز بللہ یہ ظاہر کرتے ہیں کوئیہ کفر اور اسلام کی جنگ اختلاف رائے دو بھائیوں میں بھی ہوتا اختلاف رائے صحابہ میں بھی تھا اختلاف رائے خود رسول اللہ کے دور میں موجود تھا بات صحابہ جو ایک مرتبہ آتے حضور کی بارگاہ میں ایک بات سمجھ جاتے بعد میں بدل دی جاتی ایک صحابی کہتا ایسا ہے دوسرے کہتا نہیں تو میں معلوم نہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا خدیر خم کے موقع پر یعنی خم یہ خدیر طالاب کو کہتے عربی میں پرانے زمانے میں کافلوں کا پڑاؤ طالاب کے پاس اس لیے ہوتا تھا کہ وہاں وضو کیا جائے ضروریات زندگی پانی سے لہذا حضور لسکر کے ساتھ وہاں ٹھہرے اور وہاں لوگوں کو جمع کر ارشاد صحابہ نجز کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ معبوب ہیں جب رسول اللہ نے یہ عہد لے لیا تو پھر فرمایا اے لوگ ایک حدیث میں تو وضاحت ہے فرمایا میں نے سنائے کچھ لوگ علی کی تنقیز کر رہے ہیں اور علی پر تاریز کر رہے ہیں راگ فرمایا سن لو من کنت مولا فہاز علی مولا ایک روایت میں حدرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ حفظ منظر کہ عزور نے ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں دن میں حضرت علی کے بارے میں کوئی بات تھی یا اختلاف رائے تھا ان کو تنبی کی کہ سن لو اگر میں تمہارا محبوب ہوں اگر مجھے تم جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہو تو پھر علی کو بھی تمہیں محبوب رکھنا ہوگا یہ پس منظر تھا پورا تمام صحابہ اکرام نے سنا اور کیا صحابہ اکرام نے اسے تنقید میں لیا یا حضرت علی کی تعریف اور عظمت میں لیا اے کاش تاثب جو یہودیوں نے پیدا کیا وہ مسلمانوں کے دلوں میں نہ ہوتا اللہ کی قسم امام احمد ابن ہم بلار دیگر علماء نے یہ حدیث نکل کی اس کے بعد وہ تو سفر تھا اور غدیر خم کے موقع پر تالاب پر جو کچھ ہوا وہ ہو گیا صحابہ نے سن لیا پھر سفر جاری رہا اگلے دن یا اس کے بعد حضرت علی مرتضی آ رہے ہیں ادھر سے سیدنا فاروق آزم جا رہے ہیں اب اس اعلان کے بعد پہلی ملاقات تھی جیسے آپ ہیں اگر کسی دوست کو کوئی خوشی ملے جب پہلی ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں چاہت بھی ہوتی ہے طلب بھی ہوتی ہے اور دوست اچھل کر دوست کو مبارک باد پیش کرتے ہیں بلکل اسی طرح منظر پیش ہوا اس اعلان نبوت کے بعد آج ملاقات ہوئی مولا علی اور حضرت عمر کی جو ہی حضرت عمر مولا علی کو دیکھتے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا ہنی اللہ کا یبنا ابی طالب اس بخت و ام سی تک مولا کل مؤمن و مؤمنا اے علی اے ابی طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو تمہر مومن مرد اور مومن بن گئے ہو اب یہ مبارک کون دے رہا ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں حضرت علی المرتضی کو یہ تھی آپس میں باہم محبت اعترام چاہت اور اسی میں ان کی زندگی گزری تو برادران اسلام اس لیے حضرت علی المرتضی کی محبت ہمارے نزدیک ایمان کا حصہ بغز علی رکھنے والے انسان کو منافق سمجھتے تھے اور حب علی رکھنے والے کو مومن سمجھتے تھے یہی ہمارے آل سنت کے نزدیک بنیادی میار ہے پہلے دن سے صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک لیکن اس میں لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی بہرحال حضرت علی جر مرتضی شیر خدا کو کئی حوالوں سے رسول رحمت صلی اللہ علی نے ان کی شان ان کی عظمت اور مقام کو بیان کیا جسے لطف کی بات یہ ہے کہ آگے اسے روایت کرنے والے بھی صحابہ اکرام ہیں حضرت علی کی شان کو آگے بیان کرنے والے بھی صحابہ حدیث نہیں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے میں نے کہا حق علی کے ساتھ ہے تو پتا چلا جو علی کے خلاف ہیں وہ باطل پر ہیں میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنہ سے مولا علی کا اختلاف رائے ہوا ہے کہ نہیں اب جاہل تھا کیا بولتا چپ میں نے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان یہ جو حضرت علی کا مشہور لقب ہے بوت راب بوت راب کا معنی مٹی والے جس کے بدن پر مٹی لگی بظاہر بعض لوگ خارجی توہین کے لئے حضرت علی کو بولتے کہ اور یہ خطاب مجھے جہان کے خطابوں سے زیادہ محبوب صحابہ تو بندگان عشق تھے جو نبی کی زبان سے نکل گیا اسے اساس زندگی بنا لیا حضرت ابو حریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے ابو حریرہ اتنا مشہور ہے میں نے خود سنا ایک بد زبان توہین کر رہا تھا جی وہ بلیوں کا باپ میں نے کہا بد بخت تمہیں ابو حریرہ کا مانہ بلیوں کا باپ نظر آیا صحابہ ان الفاظ کو نہیں دیکھتے تھے صحابہ آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے کہ حضور نے ہمیں کس حال میں بلایا جو موں سے کلمہ نکل گیا اسے اپنی زندگی کے لقب سے محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ لقب مجھے زبان نبو سے ملائے اس لیے مجھے یہ دو جہاں سے زیادہ محبوب ہے اور اس لقب کی وجہ کیا ہے یہ نہیں بیان کریں گے اگر وجہ بیان کریں گے واقع سامنے آئیں گے وجہ یہ ہے حدیث پاک میں آیا پوچھا علی کہاں ہے یا رسول اللہ کان بینی و بین حوش علی اور میرے درمیان ایک معاملہ ہوا حضرت علی چلے گئے اور انہوں نے یہاں کہلولہ نہیں کیا یہ الفاظ ہیں حدیث چلے گئے اور جا کر زمین حضور نے ایک آدمی کو بھیجا حضور کے دل میں حضرت علی کی محبت کتنی تھی کہ سیدہ نے جب بتایا کہ وہ گھر سے اس حال میں چلے گئے تو ایک آدمی دولایا پتہ کرو علی کہاں ہے جب گئے تو حضرت علی مسجد میں سو رہے تھے لیٹے ہوئے تھے بدن پر جو چادر تھی کپڑا تھی وہ اترا ہوا تھا اور مٹی حضرت علی کے بدن پر لگی ہوئی خود نبی رحمت تشیف لائے اور حضرت علی کو اٹھایا فرمایا کم یا ابا تراب اٹھو ابو تراب اور ایک روایت میں جس میں اقدس سے جار رہے تھے گرد وہ مٹی اور فرما رہے تھے کم ابا تراب اٹھو اب بتاؤ یہ گریلو اختلاف اگر حق اور باطل تھا تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے اختلاف کو کیا رنگ جائے اس لیے کبھی ان باطل فرقوں کی باتوں میں نہ آیا کریں حق اور سچ اللہ نے آل سنت کو عطا فرمائے چھوٹی موٹی بات میں اختلاف میاں بیوی کا ہوتا اختلاف کرنے والے کو باطل پر اگر قرار دیں گے اسلام کا سٹرکچر کیسے قیم رہے گا خود سیدہ کا یہ معاملہ پھر آپ کہاں لے جائیں گے بات در حاصل یہ ہے اگر دل میں عزت اور اعترام ہو تو یہ چیزیں بھی باعث رحمت نظر آتی ہیں تو بہرحال میں ارض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم آپ کی عزت احترام یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتی حضرت شاہ نصیر الدین کا ایک شیر ہے تھوڑے سے تصرف سے میں پیش کرتوں آپ فرماتے ہیں یہ حضرت علی سے اگر محبت میں کمی آئے گی تو پھر اسلام اور ایمان میں کمی آئے گی جو اللہ رسول کو کسی صورت میں اور جو بات حضور کو ناغوار ہے وہ اللہ کو بھی ناغوار ہے جس بات کو رسول اللہ نا پسند کرے اللہ تعالی نا پسند کرتا ہے اسی لیے جو صحابی ایک حدیث کے راوی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک بات پر میرا بھی حضرت علی سے بات کرتے اختلاف ہوا تو میں ڈر گیا جب رسول اللہ کے چہرے پر جلال دیکھا تو حضور کی ناراضگی کو صحابہ اللہ کی ناراضگی سمجھتے تھے اس لیے حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے تو ان کا آپس میں وہ تعلق تعلق محبت تھا تعلق مودد تھا باہم یگانگت اور انتہائی پیاری تو اسی لیے ہمارے نسدیق اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں سے محبت کرنا اور بالخصوص صحابہ اکرام اہل بیت ازام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے